موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 21 جولائی منگل قدر اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میزوار ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے مستو میں قابض پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے گرگر تلاشی لی ہے آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں پر بھی تشدد کیا گیا جبکہ چالیس افراد کو جبری دور پر لابتہ کیا گیا ہے دوسرے طرف آواران کے علاقے جاؤں میں بھی قابض پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے دو گاؤں کے تمام مردوں کو گیمپ متقل کر دیا ہے ڈیرہ بکٹی کے علاقے زین کومی قائم او جی ڈی سی ایل کے گیس فیلڈ اور اس کے حفاظتی چوکی پر نامعلوم مسئلہ افراد نے روکٹو اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے بلوچ راجی آجوی سنگر کے ترجم بلوچ خان نے کراچی پلس کے جانب سے ان کے تنظیم کے چھے سرمچاروں کو گرفتار کرنے کی خبر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے برمشیہ جیدی کمیٹی یوکی کی طرف سے برطانیہ میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا افغانستان میں تالوان کے حملوں میں پندرہ سے زائد سیکیورٹی ایل کارحالاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں ایران نے امریکہ کو قاسم سلیمان کی معلومات دینے والے مبینہ جاسوس کو پانسی دے دی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبر سارے انبلوچ سے سنتے ہیں قابض اور استحصالی ریاست پاکستان کی فوج نے بلوچستان کے علاقے مستنگ کے مختلف نواہی علاقوں میں ایک وسیع پیمانے کا فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے پیر کی صبح آٹھ بجے شروع ہونے والی فوجی آپریشن میں فرنٹیر کور، سی ٹی ڈی، پولیس اور لیویز فورس کے چار سو سے زائد اہلکار شریک ہیں جنہیں ہیلیکپٹر کی مدد بھی حاصل تھی آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز نے مستنگ کے مختلف علاقوں کلی تیری، کلی کنڈاوہ، کوشک، نوزہ، شیرناپ، کلی سفید، بلندی، درنگڑ اور صدیق آباد کو چاروں طرف سے گھیر لے کر گھر گھر تلاشی لی ہے مقامی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز کی طرف سے چادر اچار دیواری کے بے حرمتی کر کے خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق دوران آپریشن قابض فورسز نے چالیس سے زائد افراد کو گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کیا ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے آوران کے علاقے جھاؤ کے علاقے دو گاؤں ملاقزی اور پیرجان گوٹ کو محاصرے میں لے کر تمام مردوں کو حراست میں لے کر قریبی فوجی کیمپ میں منتقل کر دیا ہے آخری اطلاعات آنے تک جھاؤ میں موبائل نیٹورک بند کیا گیا ہے اور لوگ تاحال قابض فوج کے تحویل میں ہیں ڈیرہ بگٹی کے علاقے زینکو میں قائم او جی ڈی سی ایل کے گیس فیلڈ اور اس کے حفاظتی چوکیوں پر نامالو مسلح افراد نے راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے حملہ گیس فیلڈ پر پیر کی رات کیے گئے جہاں نامالوم افراد نے درجم بھر سے زائد راکٹ فائر کیے اور شدید فائرنگ کی مقام انتظامیہ کے مطابق راکٹ حملوں کے نتیجے میں گیس فیلڈ کو شدید نقصان پہنچا اور بعض حصوں میں آگ بھڑک اٹھی جبکہ فیلڈ کے اطراف قائم حفاظتی چوکیوں پر مسلح افراد کے فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو جانی نقصان ہوا ہے بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کیج میں پاکستانی فورسز کی ایک چوکی پر حملے کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا کہ کولوا کے علاقے گوشانگ میں ایک فوجی چوکی پر سرمچاروں نے اتوار کی شام مورچہ میں موجود ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کرنے کے بعد چوکی کو راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس سے پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے بلوچ آزادی پسند مزہمتی تنظیموں کی امریلہ ارگنیزیشن بلوچ راجی آجوئی سنگر براس کی ترجمان بلوچ خان نے گزشتہ دنوں کراچی پولیس کی جانب سے براس کے چھ سرمچاروں کو گرفتار کرنے کے دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کی ہے بلوچ خان نے کہا ہے کہ 18 جولائی کو کراچی غربی کے اس اس پی فیدہ حسین نے ایک پریس کانفرنس میں براس کے چھ سرمچاروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا اور گرفتار شدگن کے ناموں کی فہرست جاری کی بلوچ راجی آجوئی سنگر اپنے کسی بھی سرمچار کی گرفتاری کی تردید کرتی ہے مذکورہ افراد کا تعلق براس سے نہیں بلکہ عام بلوچ ہیں اور ہم یہ وضاحت و تردید اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ گرفتاریاں ظاہر کرنے کا یہ عمل پاکستان کی جاری اس پروپیک انڈیا کا تسلسل ہے جس کے تحت گزشتہ طویل عرصے سے سرمچاروں سے شکست کھانے کے بعد پاکستانی فوج خفیہ ادارے اپنی ناکامیاں چھپانے کی خاطر عام بلوچوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہے ہیں برمش یکجہتی کمیٹی یوکے کے زیر احتمام لندن میں برطانوی وزیراعظم کے گھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں بلوچ نیشنل مومنٹ، بلوچ ریپبلیکن پارٹی، بلوچ راجی زرمبش سمیت، بلوچ عوام نے کسیر تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر برمش کو انصاف دو بلوچستان میں جنگی جرائمی کا خاتمہ کرو سمیت دیگر نارے درج تھے مظاہرین نے برطانوی وزیراعظم بارس جانسنگ کی گھر، ٹینڈارننگ سٹریٹ کے باہر پاکستانی سرپرستی میں چلنے والے ڈیت اسکارڈز، بلوچ خواتین کی ڈیت اسکارڈز کے ہاتھ و قتل بلوچستان میں جاری اجتماعی سزا سمیت بلوچ طلبہ کے ساتھ نائنصافیوں کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین سے بین ایم ڈیسپوری کمیٹی کے ڈیپٹی اورگنائزر حسن دوست بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جاری اس بربریت اور نسل کشی جس میں آج ڈیت اسکارڈز کو بھی شراکتدار بنایا گیا ہے یہ در حقیقت انہی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو پاکستان پہلے ہی بنگلہ دیش میں استعمال کر چکا ہے بنگلہ دیش میں پاکستانی اشنسل بردر آج بلوچستان میں ڈیت اسکارڈز کے روپ میں پائے جاتے ہیں مظہرین سے بلوچ ریپبلیکن پارٹی برطانیہ زون کے صدر منصور بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بلوچستان کی جو صورتحال ہے آج بلوچستان میں جس طرح سے بلوچ خواتین کو انتہائی غیر انسانی تشدد اور ریاستی جبر کا سامنا ہے اس جبر کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے بلوچستان راجی زرنبش کے رہنما عبداللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستانی تاریخ میں خواتین کی اسمت دری کرنا اور انہیں قتل کرنا ایک نئی بات نہیں پاکستانی ریاست انیس سو ستر میں بنگلہ دیش میں لاکھوں بنگلہ دیشی خواتین کی اسمت دری کر کے انہیں شہید کر چکا ہے اور آج پاکستانی ریاستی فوج اور دیگر خفیہ اداروں کی سرپرستی میں بلوچستان میں ڈیت اسکارڈز کا استعمال کر کے بلوچ خواتین کے ساتھ بھی اس گھناؤنے عمل کو دھورایا جا رہا ہے مظہرے سے بینم یوکی زون کے صدر حکیم وارڈلانے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم یہاں برطانوی وزیراعظم کی گھر کے باہر بحیثیت بلوچ کمیونٹی یک جا ہوئے ہیں یہاں موجود تمام شرکانیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بلوچستان کی بیٹیوں ملک ناز کلسوم ناز بیبی اور برمش کی آواز بن کر بلوچ قوم کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے ہمراہ کھڑے ہیں اور ریاستی غنگردی کی مضمت کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی فورسز کے بلوچستان میں جاری جرائم کا عالمی برادر نوٹس لے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بلوچ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک بار پھر بلوچ نوجوانوں سے تعلیم حاصل کرنے کی اپیل کرتا ہوں اگرچہ یہ نو آبادیتی تعلیمی نظام ہیں لیکن ایک محکوم قوم کی حیثیت سے انہیں غلامی کے بندن سے چھٹکارہ حاصل کرنے کیلئے خود کو تیار کرنا ہوگا آزادی پسند رہنما نے مزید لکھا ہے کہ آزادی کے لیے مستحکم جدجہت کرنے کے لیے بلوچ آزادی پسندوں اور سیاسی لیڈر کو علاقائی اور عالمی طاقتوں کے پالیسیوں میں تبدیلیوں کے مطابق اپنی مجموعی حکمت عملی پر نظر سانی کرنی ہوگی آل پارٹیز سوراب کی طرف سے گدر اور سوراب میں منشیات کے خلاف ایک پرامن ریلی نکالی گئی جو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے سوراب کے مین چوک پر جلسے کی شکل اختیار کر لی ریلی کے شرکانے پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر منشیات فروشی کے خلاف نارے درج تھے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے رہنماوں کا کہنا تھا کہ منشیات جیسی لانت اب پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سوراب کے ہر پانچ نوجوانوں میں سے دو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں مگر دوسری طرف انتظامیہ منشیات فروشوں کو پکڑنے کے بجائے انہیں تحفظ دے رہی ہے مظہرین نے سوراب سے منشیات کے خاتمے کا مطالبہ کیا بلوچستان نیشنل پارٹی نے ورڈ میں ہندو تاجر کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کر کے اسے بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو تاجر کے قتل کے خلاف پارٹی کی جانب سے 26 جولائی کو بلوچستان بھر میں احتجاجی مظہر مناقد کیے جائیں گے اور احتجاج کے ذریعے قاتلوں کی گرفتاری کو یقینی بنانے کی جدجہت کی جائے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ سازش کے تحت ایک بار پھر ورڈ جالاوان اور بلوچستان کے حالت کو خراب کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے پروگریسیو یوت الائنس بلوچستان کی طرف سے کوئیڈا پریس کلیب کے سامنے کراچی سے لاپتہ ہونے والے محمد امین کی معورہ عدالت گرفتاری کے خلاف اور ان کی باحفاظت بازیابی کے لیے احتجاجی مظہرہ کیا گیا پروگریسیو یوت الائنس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کا تنظیمی کارکن امین کراچی سے رینجرز کے ہاتھوں معورہ عدالت گرفتار ہوئے ہیں جو تشویشناک بات ہے مظہرین کے مطابق امین ایک طالب علم ہیں اور اگر کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے تفتان کے علاقے کلی اسٹیشن میں فائرنگ کی نتیجے میں دو افراد حلاق اور ایک بچے سمیت تین افراد سخمی ہو گئے ہیں پھمر سنہری کے قریب دو بہنوں سمیت چار ماسوم بچے مچھلی کے طالاب میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے ہیں ورڈ میں آر سی ڈی شہرہ پر ٹوڈی کار اور ٹرالر میں تصادم سے دو افراد حلاق اور دو شدید سخمی ہوئے ہیں کوئیٹا میں مویشی منڈی میں مشتعل بیوپاریوں نے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے لگے پی ڈی ایم اے کے کیمپ میں تھوڑ پور کر کے سامان کو نظریاتش کیا ہے کوئیٹا منسپل کارپریشن کے ترجمان کے مطابق منڈی کے مین گیٹ پر ٹیمپریچر زیادہ ہونے والے تیس سے زائد بیوپاریوں اور ان کے ساتھیوں کو ٹیسٹ کے لیے بھیجوانے کے لیے کہا گیا تو وہ اس پر مشتمل ہو گئے اور انہوں نے مبیان طور پر ہنگم آرائی کر کے تھوڑ پور کی جبکہ مشتعل افراد کچھ سامان بھی لوٹ کر ہمرا لے گئے حکومتی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ بیوپاریوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا ٹیمپریچر چیک نہ کیا جائیں یہ تیسارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ بندوبست پاکستان خیبر پختوں خواہ کے علاقے خیبر میں سیاسی اتحاد جمرود کی طرف سے تیرہ متاثرین کی بحالی کے لیے لگایا گیا احتجاجی کیمپ بیس میں روز بھی جاری رہا کیمپ میں آل سیاسی اتحاد جمرود کے قائدین و قومی مشرعان نے شرکت کی مقررین نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیرہ متاثرین کی بحالی ناگزیر ہے ریاستی ادارے ہمیں سخت احتجاج کرنے پر مجبور نہ کریں اور ہمارے مطالبہ تسلیم کیے جائیں انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ اس کیمپ کو تب تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کیے جاتے افغانستان کی صوبہ کندوز میں افغان سیکورٹی فورسز پر طالبان کے حملے کے نتیجے میں تیرہ احلکار حلاق اور دس زخمی ہو گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں نو پولیس احلکار جبکہ چار فوجی شامل ہیں سیکورٹی فورسز سے جھڑپوں میں طالبان کا بھی جانی نقصان ہوا ہے تاہم اس حوالے سے سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی ہے دوسری طرف مشرقی صوبہ پکتیکہ کے زل سروبی میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں ایک زلی پولیس سربرا سمیت افغان پولیس کے چار افسران حلاق ہو گئے ہیں ایران نے امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس سرویسز کو پاسداران انقلاب کی مقتول لیڈر قاسم سلیمانی سے متعلق معلومات دینے والے ایرانی شہری کو پانسی دے دی ہے برطانوی خبر رسائن ادار روائٹرز کے رپورٹ کے مطابق ایران کی سرکاری خبر ایجنسی آئی آر آئی بی نے خبر دی ہے کہ ایرانی شہری کو پیر کی صبح پانسی دے دی گئی متحدہ عرب امارات نے عرب دنیا کی پہلی مشن ہوپ پروپ کو مریخ کے لیے روانہ کر دیا ہے متحدہ عرب امارات کا مریخ پر بھیجا جانے والا خلائی مشن ہوپ پیر کی صبح جاپان کے تانیگہ شیما خلائی اڑے سے روانہ کر دیا گیا پچاس کروڑ کلومیٹر طویل سفر تائے کرنے کے بعد یہ روبوٹک خلائی جہاز سات ماہ بعد فروری دو ہزار اکیس میں مریخ کے مدار تک پہنچے گا اور مشاہدات کرنے کے لیے سیارے سے بائیس ہزار سے چوالیس ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر پرواز کرتا رہے گا امریکہ میں فائرنگ سے ایک شخص حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے نارت ایسٹ میں اسٹریٹ فورٹین کے قریب پیش آیا پولیس کو فائرنگ میں ملوث تین سیافہ ملزمان کی تلاز جاری ہے پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دو ملزمان کے پاس کلاشن کوف تھی جبکہ ایک ملزم ٹی ٹی پسٹول تھامے ہوا تھا برطانیہ نے کہا ہے کہ چین اپنے مغربی خطے سائنگ کیانگ میں شدید مشکلات کے شکار ویغور مسلمانوں اور مذہبی اقلیتوں سے متعلق انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتقب ہو رہا ہے جہاں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور ظلم پر عالمی برادری کی توجہ کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق دس لاکھ سے زائد ویغور اور ترک مسلمان نظر بندی کے کیمپوں میں موجود ہیں اسرائیلی وزیراعظم بنیامی نیتن یاؤ پر بد انوانی کے مقدمے کی کاروائی کو عدالت نے اگلے سال جنوری تک ملتوی کر دیا ہے نیتن یاؤ کے وقلانے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اسے چھ ماہ تک ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی جسے عدالت نے قبول کر لیا تاہم جنوری میں یہ سماعت ہفتے میں تین روز ہوا کرے گی افریقی ملک کانگو کے جنوبی کیوو سوبے میں مسلح دیاتوں کے گروہوں کے درمیان دو روز تک جاری رہنے والی جھڑپو میں کمس کم تین تالیس افراد حلاق ہو گئے جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے ایک امریکی ٹی وی نے مقامی افراد کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایک مسلح گروہ نے جسے نومینو کہا جاتا ہے ایک گاؤں کیپو پو پر حملہ کیا جس سے تصادم ہوئی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزوان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ درمبیش ڈاٹ کون